9-11 21st century کی سب سے بڑی خبر اس ایک دن نے پوری دنیا کی مسلمانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی جس میں ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور امریکہ تھی اور دوسری طرف ایک آتمی سعودی بلینئر اسامہ بن لادر یہ کوئی پہلی دفع نہیں تھا کہ کسی نے امریکہ کے ان دو ٹاورز کو گرانے کی کوشش کی ہو کیونکہ یہ ٹوین ٹاورز اس وقت دنیا کی سب سے لنگی بلینگز میں سے ایک تھی اور یہ بلینگز دنیا کی سب سے مشہور بلینگز تھے کیونکہ اس بلینگ کے اندر اور آس پاس آلماسٹ پانچ سو ہالی ووڈ مویز بنائے گئی تھے تو جو بھی ان بلینگز کو گرانا چاہتا تھا اسے اچھی طرح پتا تھا کہ جب نیو یورک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی یہ بلینگز گریں گی تو یہ آنے والی دنیا کی سب سے بڑی نیوز ہوگی جیسے اگر آج کوئی برجل خلیفہ کو کرا دے آج سے ایکسیکلی 23 سال پہلے دنیا کی سیچویشن یہ تھی سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور چائنہ کی اتنی اوقات نہیں تھی اس زمانے میں تو امریکہ دنیا کا ون این اونلی واحد سوپر پاور تھا جس کی طاقت کو چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا لیکن اچانک ایک عام سے دن 11 سپٹیمبر 2001 انیس لوگ امریکہ کے چار بڑے جہازوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے الگ الگ ائرپورٹس پہنچے امریکہ کی اب تک ساری ریپورٹس دیکھ کر یہ ہی لگتا ہے کہ یہ انیس میں سے انیس لوگ مسلمان تھے اور ان سب کا تعلق ساؤدی ایجپ لبنان اور یو اے ای سے تھا ہر جہاز کو ہائی جیک کرنے کے لیے پانچ لوگوں کی ٹیمز بنائے گئی جس میں ہر آدمی کا اپنا بہت ہی امپورٹن رول تھا اور اس سب کے لیے وہ پچھلے کئی مہینہ سے ٹریننگ بھی حاصل کر رہے تھے تو آخر یہ چار جہاز اپنے ائرپورٹس سے روانہ ہوئے اور جیسے ہی ان جہازوں نے ٹیک آف کیا ان انیس لوگوں نے پلینز کو ہائی جیک کرنے کا پلان سٹارٹ کر دیا اور پلان کے مطابق صرف پندرہ منٹ ہوا میں رہنے کے بعد پہلے پلین میں موجود پانچ ہائی جیکرز کھڑے ہوئے اور کچھ چھوٹی چھوڑیوں اور باکس کٹرز کے ساتھ پورے پلین کو بہت تیزی سے ہائی جیک کر لیا اور جہاز کے دونوں پائلٹس کو مار کر اپنا بندہ محمد آتا کو پائلٹ کی سیٹ پر بٹھایا اور جہاز کے سارے پیسنجرز کو پچھلی سائٹ پر دھکیل دیا اور ان ساروں کو کلیرلی بتا دیا کہ اب جہاز کے دونوں پائلٹس مر چکے ہیں تو یہ جہاز اب صرف ہمارا بندہ محمد آتا ہی لینڈ کرا سکتا ہے جس سے سارے پیسنجرز چپ کر کے کھڑے ہو گئے لیکن ہائی جیکرز کبھی اس پلین کو لینڈ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے اب جب اس جہاز کا نیا پائلٹ محمد آتا پیسنجرز کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا تو اس نے غلطی سے جہاز کے ایک اور بٹن کو بھی دبا دی جس سے وہ سیدھا نیو یورک کے ائرپورٹ کے ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور اس نے کہا کہ سب آرام سے بیٹھ جاؤ ہم اس جہاز کو ائرپورٹ کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں یہ سن کر نیو یورک کے ائرپورٹ میں کنفیوزن پھیل گئے اور انہوں نے جلدی سے ائرپورٹ کے رنوے سے سارے جہازوں کو ہٹا کر رنوے کلیر کر دے اور اس جہاز کا انتظار کرنے لگے اس کے بعد اگین محمد آتا غلطی سے دوبارہ ائرپورٹ کے ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہوا اور اس نے کہا مطبع کوئی اتنے خطرناک مشن میں اتنا ریلیکس کیسے ہو سکتا ہے خیر یہ جہاز پہلے بوسٹن سے لوس انجلیس کی طرف جا رہا تھا جو کافی لمبا سفر ہے تو محمد آتا نے اس جہاز کو ہنڈرڈ ڈگریز ٹرن کیا اور نیو یورک کی طرف بڑھنے لگا اور جیسے ہی وہ نیو یورک کے سٹی کے قریب پہنچا تو جہاز بہت تیزی سے اپنی ہائٹ سے نیچے آنے لگا اور کلیرلی سب کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ جہاز اس لیے نیچے آ رہا ہے تاکہ یہ نیو یورک کے ائرپورٹ پر لینڈ کر سکے اسی لیے ادھر ائرپورٹ میں بھی یہ دیکھ کر سارے لوگ اس جہاز کا انتظار کرنے لگے بٹ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جہاز نہیں پہنچ جا اور ائرپورٹ میں سارے لوگ کنفیوز تھے کہ آخر یہ جہاز گیا کہا تو آخر کسی نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ جہاز ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی بیلڈنگ سے کریش کر چکا ہے اب صرف ائرپورٹ والوں کو ہی پتا تھا کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے لیکن امریکن میڈیا کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اسی لیے ہر نیوز چینل نے اسے ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ کہہ کر براڈکاسٹ کرنا شروع کیا اس سب کے دوران امریکہ کا پریزیڈنٹ چارج بوش فلوریڈا میں بچوں کے ایک سکول میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے سیکیٹری نے آکے خاموشی سے انہیں اس انسیڈنٹ کا بتایا تو ان کا بھی فرسٹ ریاکشن یہی تھا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوگا نا پہلے جہاز کو ٹیک آف کے صرف پندرہ منٹ بات ہائی جیک کیا گیا تھا لیکن دوسرے جہاز کو بلکل پہلے جہاز کی طرح ہی تیس منٹ بات ہائی جیک کیا گیا اور جہازوں کو ہائی جیک کرنے کی یہ ٹائمنگز بھی پہلے سے پلانڈ تھی مطلب جو بھی ان حملوں کے پیچھے تھا وہ چاہتا تھا کہ دوسرے جہاز کو کریش ہوتے ہوئے پوری دنیا دیکھ سکیں مروان الشیحی جس کی عمر صرف تئیس سال تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے پلین کو بھی ہائی جیک کر کے پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اگین پلین کو لوس انجلس کے بجائے نیو یورک کی طرف مور دیا اب جب پوری دنیا کے نیوز چینلز اپنے نارمل پروگرامز چھوڑ کر پہلے جہاز کی کریش کو دکھا رہے تھے اور اسے ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ کہہ رہے تھے اسی ٹائم پوری دنیا کے سامنے دوسرا جہاز فول سپیڈ آ کر ورلڈ پریٹ سینٹر کے دوسرے ٹاور سے ٹکرا گیا جسے دیکھ کر پہلے تو لوگ تھوڑا کنفیوز ہوئے لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ حملہ تھا اور اگین امریکن پریزیڈنٹ کے سیکرٹری نے آ کے ان کے کان میں دوبارہ یہ بات بتائی اور کہا مسٹر پریزیڈنٹ اس کے بعد امریکن آرمی فل ہائی الرٹ ہوئی اور ملک کے سارے جہازوں کو لینڈ کرنے کا حکم دیا لیکن ابھی بھی دو جہاز ایسے تھے جنہیں یہ لوگ ہائی جیک کر چکے تھے اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان دونوں جہازوں کا اگلا ٹارگٹ کون سا ہونے والا ہے تھرڈ جہاز کو جسے ایک ساؤڈی سٹیزن ہانی ہنجور اڑا رہا تھا اس نے جہاز نیو یورک کی طرف ٹرن کرنے کے بچائے اسے امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن کی طرف ٹرن کیا اور جیسے ہی وہ واشنگٹن کی قریب پہنچا وہ اپنے جہاز کو بہت ہی نیچے لے آیا اور جہاز کی سپیڈ فل بڑھا دی اور یہ جہاز بہت تیزی سے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ بیلڈنگز میں سے ایک پینٹاگون کی طرف بڑھ رہا تھا اور دنیا کی لمب نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کا ہیڈ کوارڈر اس جہاز کے پینٹاگون پر کریش ہونے کے بعد پوری دنیا ورلڈ ٹریٹ سینٹر کو چھوڑ کر پینٹاگون کی کلپس دکھانے لگا لیکن ابھی بھی ایک جہاز مسنگ تھا جب یو ایس آرمی نے اس جہاز کی ڈائریکشن چیک کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاز بھی واشنگٹن کی طرف ہی بڑھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ امریکہ کی پارلیمنٹ کیپٹل کو ٹارگٹ کرے تو مجبوراً اس جہاز کو گرانے کے لیے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے آرڈرز پر دو فائٹر جیٹس فول سپیڈ روانہ کیے گئے اور ان جیٹس کو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ اس جہاز کو ہر حال میں گرانا لازمی ہے چاہے سارے پیسنجرز مر بھی چائیں تین جہاز تو بالکل پلین کے مطابق اپنے ٹارگٹس تک پہنچ چکے تھے لیکن چوتہ جہاز جسے زید جرہ چلا رہا تھا اپنے ٹارگٹ کیپٹل تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکا کیونکہ جب یہ جہاز ہائی جیک کیا گیا تھا تب تک ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملہ ہو چکا تھا زید جرہ نے دوبارہ سارے پیسنجرز کو اسی طرح بتا دیا کہ سب آرام سے بیٹھ جاؤ ہم ائرپورٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں لیکن جب پیسنجرز میں سے ایک نے جہاز کے فون سے اپنی بیوی سے رابطہ کیا تو اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ یہ ہائی جیکرز جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ائرپورٹ نہیں جا رہے بلکہ یہ ایک سوسائیڈ مشن ہے اس بندے نے جا کے باقی پیسنجرز کو بھی سمجھایا کہ دیکھو مرنا تو ویسے بھی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہائی جیکرز اس پلین کو کسی بلڈنگ پر کریش کریں ہم سب خود ہی اس جہاز کو گرا دیتے ہیں جس پر ان سارے پیسنجرز نے مل کر ہائی جیکرز پر حملہ کر دیا جسے دیکھ کر زید جرہاں نے پلین کو اوپر نیچے اور سائٹ ٹو سائٹ ہلانا شروع کیا لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی پیسنجرز آخر جہاز کے کوکپٹ کے دروازے تک پہنچ گئے اور وہ جیسی جہاز کے دروازے کو توڑنے والے تھے تو اس جہاز کے پائلٹ زید جرہاں نے جہاز کی سپیٹ فل بڑھا دی اور اس کا موں زمین کی طرف کیا اور اس طرح یہ چوتہ اور آخری جہاز تباہ ہو گیا اب پوری دنیا کے نیوز چینلز اگین چوتھے جہاز کو دکھانے لگے تو اچانک صرف ایک گھنٹے بعد نیو یورک کے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کا ساؤٹ ٹاور کلائپس کر گیا اور اس میں تقریباً ایک ہزار لوگ ہلاک ہوئے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دوسرا ٹاور بھی گر گیا اور اس میں بھی ایک ہزار چھے سو لوگ ہلاک ہوئے اور آل نائن ایلیون کے ان چار حملوں میں تین ہزار لوگ مارے گئے جن میں سے دو سو لوگ تو صرف ایسے تھے جنہوں نے ان بیلڈنگ میں لگی آگ کی وجہ سے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کے ٹاپ فلور سے چھلانگ لگا کر مرے تھے لیکن ان حملوں کے کچھ ہی دن بعد محمد آتا جو اس سارے پلان کا لیڈر تھا اس کی والد کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں اس نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا اور سارا ملبا اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد پر ڈال دیا اور کہا کہ اسلام میں ایسے کسی اٹیک کی اجازت ہے ہی نہیں اور اس طرح تیسرے اور چوتھے جہاز کے پائلٹس کے ماباب نے بھی امریکہ کے رپورٹس ماننے سے انکار کر دیا اور اگر ان اٹیکرز کی فیملیز کو دیکھا جائے تو یہ کوئی عام غریب لوگ نہیں تھے بلکہ یہ سارے اٹیکرز بہت ہی ویل آف رچ فیملیز سے تھے نائن الیون کا یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ اس حملے کے سو دن بعد تک نیو یورک میں ہر طرف دھول پھیلی ہوئی تھی اور ان تباہ ہوئی بلڈنگز کے ملبے کو صاف کرنے کے لیے بھی اولموسٹ ون بلین ڈالرز لگے تھے لیکن پھر بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی گرنے سے امریکہ کو اتنا نقصان نہیں ہوا اصل نقصان ان بلڈنگز سے تھوڑی سی دونی پر ایک دوسری بلڈنگ میں ہوا جسے لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں اور وہ بلڈنگ تھی نیو یورک سٹاک ایکسچینج ان حملوں کے بعد امریکہ کی مارکٹس میں پینک پھیل گیا اور امریکہ کی سٹاک ایکسچینج کریش کرنے لگی اور اولموسٹ سارے کنٹریز کے سٹاکس گرنے لگے جس میں سب سے بڑا نقصان اٹھایا وارن بفے کی کمپنی برگشائر ہیتھوئے نے اور کہا جاتا ہے کہ ان حملوں سے امریکہ کو 1.4 ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہوا اور امریکہ کی جیڈی پی جو اس سے پہلے 4 اور 5 پرسنٹ پر گروہ کر رہی تھی دو آزار ایک کے حملوں کے بعد 1 پرسنٹ سے بھی نیچے آگئی لیکن اب جب سٹاک ایکسچینج میں ساری کمپنیز کے سٹاکس نیچے جا رہے تھے تو کچھ کمپنیز درمیان میں ایسے بھی تھی جنہوں نے ان حملوں سے نقصان کی بجائے بہت زیادہ پروفٹ کیا اور ان کمپنیز کے شیرز اوپر جانے لگے اور یہ کمپنیز تھی وار کمپنیز گنز بنانے والی کمپنیز فائٹر جیٹس اور ٹینکس بنانے والی کمپنیز امریکہ کے اولموسٹ سارے انویسٹرز اپنے پیسے ان کمپنیز میں انویسٹ کرنے لگے اور یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ امریکہ اب ان 9-11 کے بدلہ لینے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع کرے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا غور سے امریکن پریسیڈنٹ جارج بوش کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر کس نے اور کیوں دنیا کے اتنی بڑی سوپر پاور امریکہ کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کیے اور پورا امریکہ غصے سے بھرا ہوا تھا ان حملوں کے کچھ ہی دن بعد جارج بوش آخر پوری دنیا کے سامنے آئے اور سب کو بتایا کہ ان حملوں کے پیچھے کوئی ملک یا گورمنٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا اور ان اٹیکس کے پیچھے صرف ایک ہی ارگنائزیشن تھی القاعدہ اور اس کا لیڈر اسامہ بن لادن جو اس سب سے بہت دور آرام سے افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا اب جب پوری دنیا اسامہ بن لادن کو ان حملوں کے لیے بلیم کر رہی تو اسامہ بن لادن سامنے آئے اور الجزیرہ کو انٹرویو دے کر کہا کہ میرا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے کچھ باقی بیان بھی ایسے دی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ کنفیوزن میں تھے کہ یہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ان حملوں کے بعد صرف اسامہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور سکولرز سامنے آئے اور ان حملوں کی سخت مخالفت کی کیونکہ اگر کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھاؤ تو اسے پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے مسلمانوں کو یہ آرڈرز دیا کرتے تھے کہ جنگ کے درمیان بھی کسی عورت، بچے، بوڑے اور ایون درختوں کو بھی نہیں کٹنا اور فارمرز اور دوسرے ریلیجن کے پریس کو بھی نہیں مارنا صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑے مطلب اتنے سوفٹ سپوکن اور ہمیشہ معاف کرنے والے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کے نام پر کوئی کیسے ایسے کر سکتا تھا اسی لیے ان حملوں کے بعد OIC مسلمانوں کی سب سے بڑی اورگنائزیشن سامنے آئے اور اس نے بھی 9-11 کے ان حملوں کی مخالفت اور ان کے علاوہ مکہ کے گرینڈ مفتی نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ حملے اسلام کے خلاف ہیں اور ایون امریکہ کے دشمن سمجھے جانے والے آیت اللہ خامنائی نے بھی یہ بیان دیا کہ ان حملوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سب کے بعد بھی اسلام کی ایمیج ویسٹن کنٹریز میں بہت ہی خراب ہونے لگی اور اسلاموفوبیا بڑھنے لگا فور ایسیمپل لوگ روڈ پر ہجاب پہنے والی عورتوں کو مارنے لگے اور ویسٹن کنٹریز میں بہت سارے مسلمانوں کو جاپ سے نکالا گیا اور کچھ مسلمانوں کو تو جان سے بھی مارا گیا اور ٹی ویز پر پہلی دفعہ یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ کیا اسلام ایک پیسول ریلیجن ہے بھی یا نہیں لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی سٹینز تھا کہ یہ حملے چاہے جس نے بھی کی ہیں ہم اس سب کے خلاف ہیں Now اسامہ بن لادن کے انکار کرنے کے بعد بھی امریکہ نے سارا بلیم اسامہ بن لادن پر ہی ڈالا امریکہ نے افغانستان کی گفمنٹ طالبان کو آلٹیمیٹم دیا کہ القاعدہ کے سارے لیڈرز انکلوڈن اسامہ بن لادن کو ہر حال میں امریکہ کے حوالے کیا جائے لیکن افغانستان نے احسان نہیں کیا کیونکہ افغانستان اس سے کچھ ہی سال پہلے ایک بہت بڑی سوپر پاور سوویت یونین کو دس سال جنگ کے بعد ہارا چکا تھا اور اسامہ بن لادن نے اس جنگ میں افغانوں کی مدد کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا تھا جس کی وجہ سے طالبان گفمنٹ جس کا لیڈر ملہ محمد عمر تھا اسامہ بن لادن کی بہت ہی رسپیک کیا کرتی تھی جس پر طالبان نے امریکہ کی گفمنٹ سے کہا کہ آپ جس پر بلیم لگا رہے ہیں وہ بندہ تو مانی نہیں رہا کہ اس نے یہ سب کیا ہے آپ ہمیں پرووز دیں ہم خود اسے سزا دیں گے اور بغیر پرووز کے ہم اپنے گیسٹ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے بٹھ امریکہ نے ان کی یہ آفر نہیں مانی اور کہا دیکھو میں ایک سوپر پاور ہوں اور تم ایک عام سے غریب ملک ہو مجھے تمہیں ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ میرے حوالے کرو بس ورنہ ہم افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کو ختم کر دیں گے کیونکہ امریکہ کے جنرلز نے سے پہلے ہی اپنی ریسرچ کر لی تھی کہ طالبان ہمارے سامنے صرف کچھ ہفتوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں ختم کر دیں گے لیکن طالبان بینگ پٹھان انہوں نے افکورس ان کی بات نہیں مانی تو امریکہ نے بھی افغانستان پر حملے کی پلاننگ شروع کر دیں اس جنگ کو روکنے کے لیے طالبان نے ایک اور آخری کوشش بھی کی اور امریکہ سے کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو ایک تھرڈ کنٹری کے حوالے کرتے ہیں جو نہ آپ کی سنتا ہو نہ ہماری اور وہ انڈیپینڈڈلی فیصلہ کریں بڈ امریکہ اپنے طاقت کے فل نشے میں تھا اور اس نے افغانستان کی یہ آفر بھی نہیں مانے اور نائن الیون کے صرف ایک مہینے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا اور ہر طرف سے اپنی فوج افغانستان کے طرف بھیجنا شروع کی اور افغانستان کے اندر جو طالبان کے خلاف سب سے طاقتور افغان تھا احمد شاہ مسود امریکہ نے اس کی آرمی کو فول سپورٹ کیا اور بالکل امریکہ کے پلان کے مطابق طالبان کو نکال کر پورے افغانستان کو فتح کر لیا لیکن یہ سب کرنے کے درمیان امریکہ کے راستے میں ایک بہت بڑا ہرڈل تھا میڈیا اور سپیشلی الجزیرہ کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا اب تک صرف امریکہ کی سائٹ ہی دکھا رہا تھا لیکن الجزیرہ واحد چینل تھا جو دونوں سائٹ کو دکھا رہا تھا امریکن سائٹ اور افغان سائٹ الجزیرہ نے اپنے ٹی وی پر ایسے واقعات میں دکھا ہے جس میں امریکن جیٹ صرف طالبان کو نہیں بلکہ سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے جسے اب تک باقی سارے چینلز بی بی سی سی این این وغیرہ نہیں دکھا رہے تھے تو اس پر امریکہ کی فوج کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے افغانستان پر حملے کے صرف چار ہفتے بعد کابل میں الجزیرہ کے ہیڈکورٹر کو اپنے ایک جہاز سے اڑا دیا تاکہ الجزیرہ وہاں رپورٹنگ نہ کر سکے اور ایون ان کے ایک کیمرمن کو دنیا کے سب سے خطرناک پریزن گوانتنا موبے بھیجا تاکہ ان سب چیزوں سے الجزیرہ کا موب بن ہو سکے امریکن جنرلز کی پلاننگ بلکل صحیح تھی کیونکہ نائن الیون کے صرف تین مہینے بعد طالبان کی گفمنٹ افغانستان میں ختم ہو گئی جس کے بعد افغانستان کا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا اسی لئے امریکہ نے افغانستان کے ایک نئے لیڈر کی تلاش شروع کر دی اور جرمنی کی سٹی بونڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کرائی جس میں انہوں نے کچھ افغان لیڈرز کو بھی بلایا اور ان سب کو بٹھا کر جرمنی سے افغانستان کے لیے ایک نیا لیڈر چوز کی حامد کرزے جو بلکل طالبان کے اپوزٹ تھا مطلب زبردست انگلش بولتا تھا اور بلکل ایک ویسٹرن آدمی لگتا تھا اور سی آئی اے کا فیورٹ تھا حامد کرزے کو امریکہ نے افغانستان کا نیا پریزیڈنٹ بنایا اور اس کی حکومت کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک نئی فوج ٹرین کی اور ایک نئی گورمنٹ بنائیں دوسری گورمنٹس کو نکالنا اور اپنی پسند کی گورمنٹ بٹھانا امریکہ کا پرانا بزنس ہے لیکن اگر افغانستان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی بھی باہر سے کسی لیڈر کو اپنے اوپر ایکسپٹ نہیں کیا اور تو پھر دیٹھ حامد کرزے کی گورمنٹ اتنی کرپ تھی کہ افغان قوم اسے ایکسپٹ کر بھی نہیں سکتی تھی اسی طرح سب کچھ چلتا رہا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کلیرلی طالبان یہ جنگ ہار چکے لیکن دو سال بعد 2003 میں امریکہ نے ایک نئی جنگ شروع کی اراک وار جس سے امریکہ کا سارا فوکس افغانستان سے ہٹ کر اراک کے طرف جانے لگا جہاں انہوں نے صدام حسین کو ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جسے وہ آج خود بھی ماتتے ہیں صدام حسین کی سٹوری پھر ہم کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے جب امریکہ کا فوکس افغانستان سے ہٹ کیا تو طالبان نے آہستہ آہستہ ملہ عمر کی لیڈرشپ میں دوبارہ ری گروپ کرنا شروع کیا اور امریکن فورسز پر چھوٹے چھوٹے حملے کرنے لگے صدام حسین کی حکومت تو اراک میں ختم ہو گئی لیکن اس جنگ میں امریکہ نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی تھی جسے چھپانا امپوسیبل تھا فر ایساپل اراک میں امریکہ کے ایک جیل سے کچھ پکچرز ریلیز ہوئی جس میں امریکن فورسز اراکیوں کو بہت ہی بری طرح ٹریٹ کر رہے تھے اور یہ پکچرز پوری دنیا کے میڈیا میں پھیل گئی جس سے امریکہ کی امیج بہت ہی خراب ہو گئی اور ادھر افغانستان میں طالبان نے بھی یہ امیج یوز کر کے افغانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ سب کچھ ہوتا ہے امریکہ کے جیلوں میں اراک کے ان ظلموں کی وجہ سے جب بوش اراک وزٹ کرنے گئے تو وہاں انہیں جوتے بھی مارے گئے اس سب سے امریکہ کی امیج اراک میں ہی نہیں بلکہ افغانستان میں بھی خراب ہوئی اور طالبان دوبارہ مضبوط ہونے لگے اس کے علاوہ طالبان کی مضبوطی کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ افغانستان بہت ہی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب بھی امریکن فوج کسی ایک افغان کو مارتی تھی اس کا سارا خاندان اور قبیلہ طالبان کے ساتھ جا کر مل جاتا تھا تو اس طرح افغانوں کو مارنے سے طالبان کمزور ہونے کے بجائے اور سٹرونگ ہوتے جاتے تھے اور ان کے نمبرز بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے ناؤ ایز وی سیڈ کہ اس سے پہلے اسامہ بن لادن نے نائن الیون کے حملے میں انوالف ہونے سے انکار کر دیا تھا لیکن 2004 کی یو ایس الیکشن سے پہلے اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں اس نے امریکنز کو مخاطب کر کے نائن الیون کی پوری ذمہ داری ایکسپٹ کی اور اس ویڈیو میں اسامہ بن لادن نے ان انیس لوگوں کے لیے دعائے بھی کی جنہوں نے نائن الیون کیا تھا اور امریکہ کو ایک وارننگ بھی دی کہ وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے مطلب اسامہ بن لادن نے نائن الیون کے تین سال بعد اس کی پوری ذمہ داری اٹھا لی اس سپیچ کے بعد جارج بوش دوبارہ امریکہ کی پولٹکس میں مضبوط ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد الیکشنز جیت کیا اور الیکشنز جیتنے کے بعد اس نے دوبارہ فوجوں کو افغانستان میں اسامہ بن لادن کے پیچھے بھیجا لیکن پھر بھی اگلے چار سال تک نہ اسامہ بن لادن مل سکا اور نہ افغانستان فتح ہو سکا اور نہ طالبان ختم ہو سکے افغانستان کی یہ جنگ جو صرف کچھ ہفتوں کے لیے تھی نائن الیون کے بعد دس سال تک جاری رہی اور اب جارج بوش کے بعد امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ بھی آ چکا تھا باراک اوباما اوباما نے آتے ہی اس جنگ کو اپنے وعدوں کے مطابق کم کرنے کی وجہ اور بھی بڑھا دیا اور اور بھی زیادہ فوج افغانستان کی طرف بیجی جس سے وہاں امریکن فوج کی تعداد ایک لاکھ سے بھی بڑھ گئی اور اسی کے ساتھ اوباما نے ڈرون اٹیکس اور ائر سٹرائکس کو بھی بڑھا دیا اور اسی کی حکومت میں آخر نائن الیون کے دس سال بعد دو ہزار گیارہ میں امریکہ کو آخر ایک ٹارگٹ ملا اسامہ بن لادن کے بارے میں جو افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں چھپا ہوا تھا اب اس واقعے کے دو ورژنز ایک تو امریکہ اور پاکستان کا ورژن اور دوسرا کچھ سینئر جرنلس کا ورژن اسامہ بن لادن اپنے تین بیویوں بچوں اور گرینڈ چلڑن کے ساتھ پچھلے کئی سال سے پاکستان کی سٹی اپٹاباد میں رہ رہا تھا جہاں امریکہ نے خودی آپریشن کر کے اسے ڈھونڈا اور پھر اسے مار دیا جس کا پاکستان کی آرمی اور گورنمنٹ کو بلکل بھی پتہ نہیں تھا لیکن کچھ سینئر جرنلسٹ جیسے کہ سیمور ہرش کے مطابق امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے پچیس ملین ڈالر رکھی تھی اسی لیے پاکستان آرمی کے ایک ریٹائٹ کرنل اقبال سعید خان نے ان پیسوں کے لیے اسامہ بن لادن کی لوکیشن امریکہ کے سی آئی اے تک پہنچائی اور اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے امریکہ نے اپٹاباد میں شکیل افریدی کے ساتھ ایک فیک ویکسین کیمپین شروع کی اور اپٹاباد کے اس گھر کو ہر طرف سے سکین کرنے لگا امریکن ڈرونز اور سیٹلائٹ نے بھی اس گھر کو چوبیس گھنٹے ریکارڈ کرنا شروع کی اور اچانک ایک دن انہوں نے اس گھر کے لون میں ایک چھے فٹ کے آدمی کو واک کرتا ہوا دیکھا اس سے اور کچھ باقی چیزوں سے امریکہ نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے یہی اسامہ بن لادن سی آئی اے نے اسامہ پر حملے سے پہلے کچھ پاکستانی ایجنٹس اس گھر کے پاس پیجے ہیں جنہوں نے جا کر وہاں کے سارے درخت کاٹ دیئے تاکہ امریکہ کے ہیلیکاپٹرز آرام سے لینڈ کر سکیں اور پھر آخر دو مئی دوہزار گیارہ کو پریزنڈ اوبامہ کے آرڈرز پر افغانستان کے شہر جلال آباد سے دو ہیلیکاپٹرز رات کے ٹائم میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے اپٹ آباد کے طرف روانہ ہوئے جس کا پاکستان حرمی کو بالکل پتہ نہیں تھا اور وہاں امریکہ میں اوبامہ اور اس کے منسٹرز یہ سب کچھ لائیو دیکھ رہے تھے یہ ہیلیکاپٹرز اسامہ بن لادن کے گھر میں لینڈ ہوئے اور صرف چالیس منٹ کے آپریشن کے بعد اسامہ بن لادن کو مار دیا اور اس کی باڈی کو اپنے ساتھ واپس افغانستان لے گئے جہاں اس کا ڈی این ای ٹیسٹ کر کے یہ کنفرم کیا گیا کہ یہی اسامہ بن لادن ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کی پکچرز لے کر اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا امریکن آرمی کے مطابق انہوں نے اس کی باڈی کو سمندر میں اس لیے پھینکا اور اسے زمین پر اس لیے نہیں دفنایا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے جا کر اس کی قبر پر ایک بہت بڑا شرائن مزار بنا دے سی آئی اے نے اسامہ بن لادن کی لاش کی پکچرز یو ایس پریزیڈنٹ اوباما کو بھیجیں لیکن انہوں نے اسے ریلیس کرنے سے انکار کر دی پاکستان میں بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اسامہ بن لادن کی اپٹابات میں ہونے کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ بہت بڑی ایک کوئی گیم یا سازش ہے لیکن یہ بلکل غلط ہے کیونکہ اپٹابات کے اس آپریشن کے کچھ ہی دنوں بعد القاعدہ نے اپنے سیکرٹ ویب سائٹس پر اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے جس کے بعد طالبان نے بھی اس کی ڈیتھ کو ایکسپٹ کیا اور ایون اسامہ بن لادن کے اپنے بیٹے حمزہ بن لادن نے بھی اس بات کو صحیح کہا تو جب امریکہ اور القاعدہ دونوں اس بات کو مان رہے تو پاکستانیوں کو کیا مسئلہ ہے ناؤ اسامہ بن لادن کے پانچ بی وی او سے ان کے گیارہ بیٹے تھے اور اس کا بڑا بیٹا عبداللہ بن لادن آج بھی سعودی عرب کے سٹی جدہ میں خاموشی سے اپنا بزنس چلا رہا ہے لیکن اس کی ہر موومنٹ کو سعودی گورنمنٹ بہت کیرفلی نوٹ کرتی ہے اسامہ بن لادن کا دوسرا بیٹا عمر بن لادن جو پبلکلی اپنے باپ اور اس کے مشن کو غلط کہتا ہے اور اس نے اپنے باپ اسامہ بن لادن کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے اسامہ بن لادن کا تیسرا بیٹا سعاد بن لادن جو ایک زمانے میں اپنے باپ کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا اور اسامہ اسے اپنے بعد القاعدہ کا نیا لیڈر بھی بنانا چاہتا تھا لیکن اس کے اس بیٹے سعاد بن لادن کو اسامہ بن لادن سے پہلے ہی دو ہزار نو میں مار دیا گیا اسامہ بن لادن کا ایک ہی ایسا بیٹا تھا اس کا چوتھا بیٹا حمزہ بن لادن جو اس کے بعد القاعدہ کے لیڈرز میں سے تھا اور اسامہ بن لادن کے موت کے بعد وہ بار بار القاعدہ کے طرف سے پبلک سٹیٹمنٹ بھی دیا کرتا تھا لیکن اسے بھی دو آزار اٹھارہ اور انیس کے درمیان افغانستان میں مار دیا گیا اسامہ بن لادن کے جو فیملی اپٹابات میں بچ گئی تھی وہ پہلے تو ایک دو سال پاکستان کی قید میں رہے جس کے بعد انہیں واپس اپنے کنٹریز میں بھیج لیا گیا اور آج وہ سارے خاموشی سے سعودی اور یمن میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ان کی ایک سیکٹ لوکیشن کیا ہے اسامہ بن لادن کے وفات کے بعد ان کے گھر سے بہت سارے پرسنل ڈاکیمنٹس بھی ملے جن میں ان کی کچھ ریکارڈنگز اور ان کے بچوں کے لیے کچھ ویڈیو گیمز بھی شامل دیں ان ڈاکیمنٹس کو دیکھ کر یہ بھی لگتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک دن اسے اسی طرح اچانک مارا جائے گا اسی لیے ان ڈاکیمنٹس میں سے ایک میں ان کی آخری وسیعت بھی ملتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ابھی بھی چالس ملین ڈالرز پڑے ہیں اور میرے بعد ان چالس ملین ڈالرز سے صرف تھوڑا سا میری فیملی کو دیا جائے اور باقی سب القاعدہ کو دیا جائے اب جب اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا تھا اور امریکہ جس کام کے لیے افغانستان آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر واپس چلا جائے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اگلے دس سال تک افغانستان میں بیٹھے رہے کیونکہ اسامہ بن لادن تو اب کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب دنیا بلکل چینج ہو چکی تھی اور افغانستان کے بہت ہی کلوز ایک نیا سوپر پاور چائنہ بننے والا تھا اور چائنہ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے امریکہ کی پریزنس اس علاقے میں لازمی تھی اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کے موت سے کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ کی انسٹیٹیوٹ نے افغانستان میں ریسرچ کی اور انہیں پتا چلا کہ افغانستان کے زمین کے نیچے جو منرلز پائے جاتے ہیں وہ دنیا کے سب سے قیمتی اور ریئر منرلز میں سے ایک ہے جن میں سے سب سے امپورٹنڈ منرل ہے لیتھی ایم جس سے دنیا کی ہلما ساری بیٹریز بنتی ہیں اب اگر امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلا جاتا تو چائنہ بہت ہی آسانی سے ان منرلز تک پہنچ سکتا تھا اسی لیے اگلے دس سال تک افغانستان میں امریکہ بیٹھا رہا لیکن پھر بھی امریکہ کی اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی فوج کے باوجود افغانستان میں طالبان کی پریزنس بڑھتی گئی اور آخر مجبوراً بیس سال کی جنگ کے بعد امریکہ کی نئے پریزیڈنڈ ڈانلڈ ٹرم نے طالبان گفمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی اور افغانستان سے آہستہ آہستہ اپنی فوج نکالنے لگا اور بیس سال ٹریننگ دینے کے بعد بھی افغانستان کی فوج کچھ دنوں کے لیے بھی طالبان کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی اور امریکہ کے جانے کے کچھ دنوں بعد طالبان بغیر کسی لڑائی کے بیس سال بعد دوبارہ اپنے کیپٹل کابل میں داخل ہوئے افغانستان کی اس جنگ کو امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیس سال لڑائی کے بعد بھی امریکہ نے طالبان کو کمزور کرنے کی بجائے اور سٹرونگ بنا دیئے اور اس جنگ کے بعد افغانستان کو اس کا ٹائٹل دوبارہ مل گئے 9-11 میں تین ہزار امریکنز مارے جانے کے بعد جو پوری دنیا میں وار آن ٹیرر شروع ہوئی اس میں اب تک 4.6 ملین لوگ 46 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں چار کروڑ لوگ اپنی گھروں سے ڈسپلیس ہو کر ریفیوجیز بنے ہیں جس میں میں پرسنلی بھی اپنی فیملی اور پورے سٹی کے ساتھ 2009 میں ریفیوجی رہا ہوں حالانکہ میرا 9-11 سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اگر اس وار آن ٹیرر کے کاسٹ کو دیکھا جائے تو صرف ڈائریکلی دو ٹریلین ڈالرز خرچ ہوئے اور براؤن یونیورسٹی کے ایسٹیمیٹس کے مطابق وار آن ٹیرر پر امریکہ کے ایٹ ٹریلین ڈالرز ضائع ہوئے اس وار آن ٹیرر سے امریکہ کی عوام کو بھی نقصان ہوا ہے اور افغانستان کی عوام کو بھی اور فائدہ صرف اور صرف ویپنز بنانے والی کمپنیز کو ہوا ہے جو اس جنگ سے پہلے ہر سال تین ملین ڈالرز کمایا کرتا تھا لیکن اس جنگ کے دوران اس کی انکم تین ملین ڈالرز سے تیس ملین ڈالرز تک چلی گئی تھی مطلب کچھ ہی سالوں میں ٹین ٹائمز انکم بڑھ گئی تھی اور آج بھی چاری ہے